بسم اللہ الرحمن الرحیم لیکن اللہ نے انہیں آنکھیں دے گئے ہیں یہ جہاں بھی بیٹھے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ دروش شریف کا نظرانہ پیش فرمائے تاکہ ہر عبادت کے قبول ہونے کا کامل ذریعہ ہمیں نصیب ہو جائے الحمدللہ الحمدللہ رب اللہ علمین والآقبت للمتقین والصلاة والسلام على من كان نبیم وآدم بین الماء والتین وعلا آلہ الطیبین الطاہرین وآصحابہی وآزواجہی وآولیاء ملتہی اجمعین اما بات قول اللہ تبارک وتعالی فی الکلام المجید بل فرکان الحمید فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہر رسول بلغ ما انزلا الیکا مر ربک صدق اللہ وآلہ صدق رسول نبی کریم ان اللہ وملائکتہ یسلون علن نبی یا اجوہ الذین آمنوا صلو علیہ وآلہ تسلیم باوازِ بلندرودِ پاک پڑیئے بلکل ٹھیک حمد و سلامی رب زلجلال اور حدیع درود و سلام بہوزور سنور کائنات فخرِ موجودات شافِ روزِ جزا محبوبِ ربِ اعلا جنابِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہی 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 پیش کرنے کے بعد آج کی یہ افت معاب تقریب جو فخرُ الکاملین دلیلُ الواسلین حضرت خاجہ فضل الدین وہ ایسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ سالانہ اور سپاک کے پاکیزہ حوالے سے انعقاد تذیر ہے میری اور آپ سب حضرات کی یقیناً یہ خوشبختی ہے کہ کریم رب نے ایک مرتبہ پھر اپنے کرم کا صدقہ اپنے محبوب پاک کے پاکیزہ توسل سے اپنے پیاروں کی پاکیزہ نسبتوں کے صدقے ہمیں اپنے ذکر کے لیے اور اپنے پیاروں کے ذکر کے لیے منتخب فرما کر اس درویش کامل کے قدموں میں مل بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی دعا ہے رب العزت انہی پاکیزہ نسبتوں کا صدقہ ہم سب کی اس آجزانہ کوشش کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور ان پاکان امت کی طہارت کا صدقہ اور بالخصوص اہل بیت اطہار کی بے مثل پاکیزگی کا صدقہ ہم سب کو ظاہر کی بھی طہارت نصیب فرمائے باطن کی بھی طہارت نصیب فرمائے موزد سامین یہ ایک یونیورسل ٹرط ہے یہ ایک انبریکبل لا ہے نہ ٹوٹنے والا قانون ہے یہ بہت بڑی عبدی پکی سچائی ہے کہ مرید کے پاس اس کے پیر کا ذکر کرو تو اس کو دلی خوشی نصیب ہوتی ہے اس میں کوئی شک شبہ والی بات نہیں ہے مرید حلالی ہو اس کے پاس یہ آج کے دور میں ذرا ساتھ میں شرط لگانی ضروری ہو گئی ہے پہلے مرید کو مرید کہنے ہی کافی ہو جاتا تھا آج 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 پرابلم ضرور ہے اس لئے شرط لگانا فڑ گئی کہ مرید حلالی ہو اس سے اس کو خوش کرنے کا اس کو رازی کرنے کا سب سے اعلی طریقہ یہ ہے کہ اس کے پیر کی تعریف کرو اسی طرح ہم محبت والے لوگ بیٹھے جس کا جو سلسلہ ہے مالک اسے اس سلسلے میں سلامتی دے جو چشتی بیٹھا ہے اس کو چشتی سلسلہ سلامت جو قادری بیٹھا اسے قادری جو اویسی بیٹھا اسے اویسی جو نقشبندی بیٹھا اسے نقشبندی سلسلہ مبارک لیکن یہ بات تو سب سلاسل میں متفق ہے کہ اگر کسی مرید کو بے حد خوش کرنا ہو تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس کے پیر کی تعریف کرو سمجھ آرہی ہے نقشبندی اچھا جب یہ سٹیپ آپ نے لے لیا تو آج شام سے لے کے اب تک کیونکہ یہ سلسلہ اویسی کی درگا ہے اور یہاں ذکر چل رہا ہے خاجہ اویس کرنی کا جب سے میں آیا ہوں میں نے بھی کوئی سنا تو میں نے سوچا کہ یہ خاجہ اویس کرنی کا ذکر کیوں چل رہا ہے تو میں نے جب یہ سلسلے کیا تعریف پڑھا تو میں نے سوچا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ یہ سارے حضرت خاجہ اویس کرنی کا ذکر اس لیے کر رہے ہیں اس دیرے پر آ کر کیونکہ یہ درویش مرید ہے اویس کرنی کا یہ درویش مرید ہے اویس کرنی کا اور یہ سارے جھلے نہیں بڑے سیانے ہیں یہ حضرت خاجہ فضل الدین اویس رحمت اللہ تعالی کو راضی کرنے کے لئے خوش کرنے کے لئے ان کی بار گاہ کے پیر کے قصیدے گاہ رہی اسی طرح ہے اب دو سٹیپ آپ نے سمجھ لیے کسی بھی مرید کو خوش کرنے کے لئے ذریعہ کیا ہے اس کے پیر کی تعریف کرو شام سے لے کے اب تک آدی رات ہو گئی آپ بابا جی کو راضی کرنے کے لئے ان کے پیر کا ذکر کر رہے ہو میں نے اسی ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے چاہا کہ آج سارے مرید اس پیر کو راضی کرنے کے لئے اس کے پیر کا ذکر کر رہے ہیں توجہ ہے اس پیر کو راضی کرنے کے لئے ان پیر صاحب جو خواجہ ہو ایسے کر رہی ہیں اس پیر کو راضی کر رہے ہیں اس پیر کو اس کا ذکر کر رہے ہیں ان کو راضی کرنے کے لئے اویس کرنی کا ذکر کیوں ہو رہا ہے ان کو راضی کرنے کے لئے میں چاہا میں آپ کے فکر کو اور اوپر لے جاؤں میں آپ کے سامنے اویس کرنی کے پیر کا ذکر چھڑوں تاکہ اویس کرنی راضی ہو جائے ذہن تیار ہے آپ کا اب میں بوج بننے کا عادی نہیں میں زیادہ دیر لگانے والا بندی نہیں ذہن آپ کے میں میں تمہید رکھ دی مرید کو راضی کرنا اس کے پیر کا ذکر کرو خاجہ فضل الدین کو راضی کرنا ہے اویس کرنی کا ذکر کرو اویس کرنی کو راضی کرنا ہے تو اویس کرنی کے پیر کا ذکر کرو کائنات کے ہر بندے کو دعوت فکر دے کے میں جملہ دے رہا ہوں اویس کرنی ولایت کے امام کا نام ہے ولیوں کے شہن شاہ کا نام ہے اب پوچھو اس کے پیر کا نام کیا ہے تو میں پوری ذمہ داری سے ارز کر رہا ہوں اس کا پیر وہ ہے جسے اللہ کے رسول نے بازو پکڑ کے اعلان کروایا تھا من کون تو مولا ہو فہازا علی مولا ہو کی بلد نتیجہ سامنے آگیا خواجہ فضل الدین کو راضی کرنا ہے تو اویس اویس کر کے راضی کرنا ہے اویس کرنا ہے تو علی علی کر کے راضی کر اور ایک نفیس پیغام بھی دے دوں اسی مقام پر بچے نے ایک نعرہ لگایا مجھے نعرہ یہ بہت پیارہ لگتا ہے یہ جو تاج دار ختم نبوت والا ہے مزا یہ ہے مزا یہ ہے علی علی کرنے میں مزا یہ ہے علی علی کرنے میں کہ یہ ذکر اور یہ عزت اور یہ بات اکلوتی بات کائنات میں ایسی ہے کہ جس بات سے صرف ایک سلسلے کے ولی راضی نہیں ہوتے میرا جملہ شاید آپ سمجھ نہیں سکے صرف عویس پاک راضی نہیں ہوتے صرف خاجہ فضل الدین راضی نہیں ہوتے علی علی کرنا یہ کائنات کا واحد وظیفہ ایسا ہے کہ جس کے ساتھ کائنات کا ہر ولی بھی راضی ہو جاتا ہے اور ولیوں کا آقا خود نبی بھی راضی ہو جائے اب جب آپ کے ذہن میں یہ بات آگئی تو آئیں مل کے علی علی کریں لیکن کسی بھنگی کے انداز میں نہیں کسی چرسی سے خیرات لے کے نہیں کسی لفنگے سے ادھار لے کے نہیں علی علی کریں جہان کے حوالے سے نہیں آؤ مل کے علی علی کریں یا اللہ کے قرآن کے حوالے سے یا محمد عربی کی پاک زبان کے حوالے سے آج کی اس نشست میں کیونکہ میری پہلی آذری ہے سر تو پہلی آذری کے لیے میں نے جس موضوع کو منتخب کرنے کا شرف حاصل کیا ہے یقیناً وہ موضوع سارا نہیں بیان ہو سکتا ممکنات میں صحیح نہیں ہے اس موضوع کو شروع کرنے کا یقیناً آج میں شرف حاصل کروں گا اور وہ جو میں موضوع آج شروع کر رہا ہوں اس کو بہتر تو یہ ہے کہ دل کی تختی پہ لکھیں موضوع میں جو آپ کی سماعتوں کی آج نیت لے کے حاضر جتنا بن پڑا میں پیش ضرور کروں گا وہ موضوع یہ ہے کہ مولا کائنات جناب علی المرتضی کرم اللہ وجہ القریم آپ کی ذات سے صرف محبت نہیں میں فضول لفظ بولنے کا عادی نہیں بڑے دھیان سے سنیں مولا کائنات کی ذات سے صرف محبت نہیں صرف پیار نہیں پوری توجہ کریں میرا مضمون ذہن میں آ گیا آنے والی ساری بحث ذہن میں آ جائے گی مولا علی سے بے حد محبت کرنا یہ اگر بے حد پر آپ کی توجہ ہوتی تو بات یہیں کہیں 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 چلی جاتی مولا علی سے صرف محبت نہیں صرف پیار نہیں بلکہ علی بادشاہ سے بے حد محبت کرنا یہ بھی میری مجبوری ہے کہ میں بے حد کا لفظ کہہ رہا ورنہ مولا کے لفظ کے لئے جو محبت چاہیے نا خدا کی قسم کچھی صاحب آپ کو پتہ ہے میں لفظوں کا دھونڈنے والا ہوں میں نے بڑے دھونڈے ہیں کہ کہ مجھے کوئی لفظ ملے جو مولا کا معنی کر جائے نہیں ملا میں مجبوراً کہہ رہا ہوں بے حد کیونکہ یہ بے حد تو اتنا چھوٹا ہے کہ یہ تو موددت کا معنی نہیں کر سکتا مرضی والے اومہ نے کتنی بڑی بات کر دی بے حد کا لفظ تو حضرت اتنا سکتا علی وہ ہے اس کائنات میں جس کے لیے موددت والا لفظ بھی قرآن میں آیا ہے اور مولا والا پیغام بھی قرآن اور نبی کی زبان سے آیا ہے آیا بڑی توجہ کریں گے آپ اور بڑے دھیان سے بات سنیں گے ختم نبوت کے جتنے دلائل ہیں ہر دلیل کو سلام لیکن سچ کہوں تو ختم نبوت کا سب سے بڑی دلیل پنج تن پاک کا وجود ہے توجہ نہیں کی آپ نے میرے فکر ہے ہر دلیل ختم نبوت کی کو سلام ہر دلیل اونچی ہے لیکن ایسی دلیل جس کا توڑی کوئی نہیں جس کا مقابلہ کوئی نہیں وہ دلیل ہے علی وہ دلیل زہرہ وہ دلیل حسن وہ دلیل حسین اللہ نے ایسا خاندان دے کے قیامت تک چیلن کر دیا اب اب اگر کسی نے اس کے بعد نبی بن ہے تو پھر زہرہ جیسی بیٹی لائے حسن جیسا بیٹا لائے حسین جیسا بیٹا لائے علی جیسا پیارا لائے کائنات میں جب ان چاروں جیسا دوسرا ولی تو نہیں ہو سکتا محمد کے مات دوسرا نبی توجہ کریں مولا کائنات کی ذات سے صرف محبت نہیں کیا ماشاءاللہ بڑی سمیداری سے سننے کیا بے حد محبت یہ بھی مجموری ہے مانا یہ بھی پورا بے حد محبت کرنا اس بے حد محبت کرنے کی اہمیت کو اللہ کے قرآن نے کیسے بیان کیا ہے اور خود مدینے والے آقا کی مقدس زبان میں کیسے بیان کرو یہ ہے ہمارا مضمون آج کا جس کو ہم شروع کر رہے ہیں اللہ جانے کتنے سالوں میں مکمل ہو کتنی صدیوں میں مکمل ہو حقیقت یہ ہے کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے پر تیرے اعصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا یہ جونجو مضمون آگے چلے آپ کو اندازہ ہو جائے مضمون ہمارا یاد رکھ لیں لکھ لیں نوٹ کر لیں دلوں پہ لکھ لیں مضمون ہمارا کیا ہے مولا علی سے بے حد محبت کرنا اس کی شریح حیثیت کی حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے کہ مولا علی سے بے حد محبت کرنا یہ محض چشتیوں کا پیغام نہیں یہ محض قادریوں کا پیغام نہیں یہ محض باب عویس کرنی کو ماننے والوں کا پیغام نہیں یہ محض محبین کا پیغام نہیں مولا علی سے حد میں رہ کے نہیں بے حد محبت کرنا یہ اللہ کے قرآن کا بھی اعلان ہے محمد عربی کی زبان کا بھی ذہن تیار بات شروع کر یہ ایڈیا ہو گیا کہ ہم کس بات کو شروع کر رہے ہیں کہ علی پاک سے حد میں رہ کے محبت کیا کرنی ہے بے حد کیا کرنی ہے اس بے حد محبت کرنے کا حکم اور اس کی اہمیت قرآن نے کیا بیان فرمائی ہے اور خود آقا کریم کی مقدس زبان نے کیا بیان فرمائی ہے اب آپ کی توجہ آؤ آپ کو لے کے چلتا ہوں قرآن کی بارگاہ میں قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن علی پاک کی ذات سے کیسی محبت کرنی ہے کتنی محبت کرنی ہے کس میار کی محبت کرنی ہے اور کس وقار کی محبت کرنی میں نے جو آئے مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا سادہ سامانہ اس کا کیا جائے تو بات جہیں سے کہیں کی کہیں چلی جائے گی میرا مالک فرما رہا ہے اپنے محبوب کریم علیہ السلات و تسلیم سے یا ایوہ رسول اے میرے رسولوں میں سے بھی بے مثل رسول میں نے بڑی بینت سے ترجمہ کیا ہے وہ ایسی صاحب بیٹھے ان کے بابا شیخ القرآن تھے یہ یقینا اس حسن کو سمجھتے ہوں گے جو میں آپ کی خدمت میں ارز کر رہا ہوں یا ایوہ رسول ایوہ آیا الف لام آیا پھر رسول آیا ترجمہ کی بنیاد یہ لفظ بن رہا ہے یہ ایوہ الرسول کی جو بناوٹ ہے یہ مجبور کر رہی ہے کہ ترجمہ یوں کروں کہ رب کہتا ہے اے پیار حبیب اللہ کریم نبی پاک کو مخاطب کر رہا ہے اے میرے رسولوں میں سے بھی سب سے بے مثل رسول رسولوں میں سے بھی یہ فکرہ میں ایسے نہیں کہہ دی ہے اس کے پیچھے پوری ہسٹری ہے کائنات میں سب سے اشرف مخلوقات کیا ہے انسان بے مثل مخلوق کیا ہے انسان انسانوں میں سے بے مثال پھر ولی ولیوں سے آگے غوث کتب عبدال پھر تبعیم پھر تابعیم پھر سہابہ بولو بولو اہلِ بیتی اطہار اور پھر انبیاء انبیاء سے اونچے رسول رسولوں سے اونچے اولو اللہ ازم رسول خلق سے اولیاء اولیاء سے رسول استیابی آیا یا ایوہ رسول فرما معبوب کائنات میں سے اونچا انسان ان سے اونچے ولی ولیوں سے اونچے تابعین تابعین سے اونچے صحابہ اہلِ پیت اور پھر نبی نبیوں سے اونچے رسول ان سے اونچے اولو لزم رسول اور معبوب پھر ساری کائنات کے سب سے اونچے رسولوں میں سے بھی تو سب سے اونچا رسول یا ایوہ رسول توجہ کریں زائیہ نہیں کرنا اس محنت کو یا ایوہ رسول اے میرے رسولوں میں سے بھی بے مثل رسول بل محبوب یہ بات کھول کے بیان کر دے یہ بات محبوب پہلے بھی تیری تبلیغ کمال کی ہے پہلے بھی تو بڑا کمال کا بیان کرتا ہے جوام الکلم کا مالک ہے لیکن یہ محبوب تیرے لیے خاص طور پہ کہا جا رہا ہے بل لغ محبوب تو پہلے بھی کمال کی تبلیغ کرتا اس کو آگے پہنچانے کا کمال احتمام فرما دے کمال احتمام فرما دے حد درجہ اس میں حسن ڈال دے حد درجہ اس میں خوبصورتی ڈال دے آپ کا وجہ کرے میں زیادہ نہیں کرنا چاہتا میں نہیں چاہتا چھے گھنٹے تقریر کروں اور بات آپ کے پلے نہ پڑے اللہ کہہ رہا ہے میرے نبی سے کہہ رہا ہے ابھی پہلے بھی تو کمال کرتا ہے لیکن بلل جو بندہ ناوی یہاں پہ بیٹھا ہوگا اس کو عجیب مزا آئے گا یہ بلل کا لفظ یہ تقاضہ کرتا ہے کہ جو معنی ہے اس میں شدت پیدا کی جائے اس میں کیا پیدا کی جائے شدت پیدا کی جائے کسرت پیدا کی جائے بابو پہلے بھی کمال کرتا ہے لیکن اب کمال کی بھی حد کر دے پہلے بھی تو تبلیغ کی کمال کرتا ہے لیکن یہ بات پہنچانے میں کمال کی بھی حد کر دے اور وہ بات کیا ہے جس کے لئے کمال کی حد کی بات ہو رہی ہے اور میرے نبی نے واللہ بللہ تلہ اس بات کی تبلیغ کے لئے حد بھی کمال کی ہی کر دی حد بھی کمال کی ہی کر دی کیا کیا باقی جتنی بھی تبلیغیں تھی ان کے لئے کسی کے لئے بیس صحابہ کو اکٹھا کیا کسی کے لئے ہزار صحابہ کے مجمع میں تبلیغ کر دی کسی کے لئے دو ہزار صحابہ کے مجمع میں تبلیغ کی یہ جو بللہ والی تبلیغ تھی اب جلنے والے جلے تھرنے والے تھرے بابا ویس کرنی تو راضی ہوگا بات میں پہنچا رہا ہو بللہ والی بات تھی اس کے لئے میرے نبی نے دس صحابی نہیں بیس صحابی نہیں تیس صحابی نہیں ہزار صحابہ نہیں اللہ جانے کیا اس گنتی میں حکمت ہے اس بات کو پہنچانے کے لیے میرے نبی نے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ کوئی کہتا فرما اللہ سبحان اللہ تارا تبیر تارا رسال تارا حیدر سبحان اللہ تارا تبیر تارا رسال تارا حیدری تارا ختم نبوت تارا ختم نبوت بہت پیاری محفل ہے اس میں عالم بیٹھے ہیں بہت پیاری محفل ہے اس میں درویش بیٹھے ہیں بہت پیاری محفل ہے اس میں عاشق بیٹھے ہیں لیکن اندازہ کرو نہ وہ محفل کتنی پیاری ہوگی جس میں عمر بیٹھے ہیں جس میں عثمان بیٹھے ہیں جس میں صدیق اکبر بیٹھے ہیں کتنے رنگی تیری محفل کے نظارے ہوں گے جب تیرے پاس تیرے یار پیارے ہوگے سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا دیوانی دنیا بن دیکھے دیدار کا عالم کیا اور جس وقت تھے ان کی محفل میں بو بکر و عمر عثمان و علی اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا کتنی کمال کی محفل سجی ہے میرے نبی نے اس محفل کے لیے کنیں اکٹھا کیا صحابہ کو کنیں اکٹھا کیا بول لیجے تین منٹ کی بات اہم ہے اس اہم اور مشکل ہے اس سے آگے آسانی آسانی ہے کنیں اکٹھا کیا بول لیجے پھر کہہ لیجے یاد رکھیں صرف صحابہ کو نہیں اکٹھے کیا بلکہ احتمام کی حد کر دی پہلے محمد نے انہیں حج کروایا مزہ نہیں لی آپ نے میرے جیسا نکمہ بندہ بھی عبد الرحمان صدیس کے ساتھ حج کر کے آ جائے یہ جو بھی محمد ہے تو اس کو بھی نبی پاک کے فرمان پر یقین ہے کہ پچھلے سارے دوب گئے ہے نا پچھلے سارے معاف ہو گئے کہ عبد الرحمان صدیس آج کا خطبہ دے رہا تھا ہم حاضر تھے لیکن اس یقین کے ساتھ آئے کہ جب بندہ حج کر کے آئے تو پچھلے سارے ختم بندہ سترہ ہو کے آتا ہے جب عبد الرحمان صدیس جیسا بندہ حج کا خطبہ دے پچھلے دوب جہن دن جس وے خود زہرادہ بابا حج پڑا ہے صفائی کا کیا اتمام ہو گیا ہوگا تحارت کا کیا اتمام ہو گیا ہوگا پہلے رسول نے چنے صحابی صحابی پہلے ہی بڑا سترہ ہوتا ہے پھر رسول نے انہیں حاجی بنایا کیا بنایا صحابی پھر رسول نے انہیں کیا بنا دیا حاجی پھر جس مقام پر سب نے اپنے اپنے گھروں کو جانا تھا زہر کا وقت تھا صحابی بھی پھر حاجی بھی حد نہیں تھی اتمام کی صحابی بھی اور حاجی بھی زہر کا وقت پھر خاص اتمام مزید بڑا میرے نبی نے کہا سارے وضو کرو وضو کے بارے میں بھی حدیث ہے کہ جب مومن بندہ وضو کرتا اس کے سارے گناہ پشلے معاف ہو جاتا ہے حضور نے وضو کرا پہلے صحابی پھر حاجی پھر وضو اور اگلی مزے کی بات سن داتا صاحب کا اور اس بھی شروع ہے نماز کے حوالے سے پھر رسول خود مسلح پہ کھڑے ہوئے اور سب کو اپنا مقتدی بنا کے اللہ کا نمازی بھی بنایا مقتدی رسول کے نمازی ظاہری بات ہے رب کے آپ اگر نہیں اس مقتدی والے شرف کو جانتے تو آج جاؤ لاہور تمہیں پتا چل جائے داتا کے پیچھے جب نماز پڑی داتا کے پیچھے نماز پڑی تو لاہور سے مکہ تک پردے اٹھ گئے داتا کے پیچھے نماز پڑنے والوں کے پردے اٹھ گئے یہاں کھڑے ہو کے انہوں نے کعبے کو دیکھا تیرے پاس کوئی فٹا ہے تو لے آ میں تو نہیں ماب سکتا ولی کے پیچھے نماز پڑے نظر اتنی جاتی ہے جنہوں نے نبی کے پیچھے نماز پڑی ان کی شان کا علم کیا ہم محنت مکمل ہو گئی آگے آسانی آسانی ہے میرے نبی نے کتنے سہاب آئی کٹھے کیے ایک لاکھ کموں بیش مجھے سمجھ نہیں آتی شاید شاہ جی وہ ایسی سہاب کو اس راست سے پردہ اٹھا دیں عجیب اتفاق ہے عجیب اتفاق ہے کہ جب خدا نے جب خدا نے نبی کی عزت کا جلسہ کیا جب خدا نے نبی کی عزت کا جلسہ کیا تو اس رب نے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش نبی کٹھے کیے کیا سن رہے ہو یا ہے رب نے محمد عربی کی عزت کے جلسے کے لیے سمجاکم رسولم مصدقل ماماکم اللہ نے نبی کی عزت کے جلسے کے لیے میرے نبی کی عزت کے جلسے کے لیے ایک لاکھ چوبیس ہزار کموں بیش نبی کٹھے کیے بلکل اسی طرح عویس کرنی کے پیر حسن بسری کے پیر داتا صاحب کے پیر بابا صاحب کے پیر خواجہ صاحب کے پیر ہر پچھلی امت کے ولی کے بھی پیر ہر آخری امت کے ولی کے بھی اسی طرح میرے نبی نے جب سب ولیوں کے پیر مولا علی کی عزت کا جلسہ فرمایا تو حضور نے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابی کٹھے کیے اور نہیں سمجھ آتی تو اتنا سمجھ لے جہاں نبی کٹھے ہوئے تھے اللہ اللہ وہاں جہاں نبی کٹھے ہوئے تھے جس نبی کی شان کا جلسہ تھا وہ نبی بڑا خاص تھا اور جہاں صحابہ ہی کٹھے ہوئے تھے جس علی کی شان کا جلسہ تھا مرحبہ آلی کی شان کا جلسہ تھا مرحبہ آلی کی شان کا جلسہ تھا نمازیں پڑھوائیں حاجی بنایا صحابی کٹھے کیے اور پھر میرے نبی نے ممبر لگایا اللہ کیا خوبصورت منظر ہوگا کیا خوبصورت مجمع ہے اعلان کیا ہے جو میرے نبی نے خاص طور پر حمد و سنہ کے بعد اور ضروری گفتگو کرنے کے بعد جو اعلان کیا وہ کیا اعلان تھا آخری بندے تک توجہ زائع نہیں کرنا میرے نبی نے جو اعلان کیا صاحبِ تفسیرِ سالبی ہے قرطبی ہے آلوسی ہے سب نے لکھا کہ وہ اعلان یہ تھا اور اس بات کو جنابِ بھرائی بن عاظبی روایت فرمارے زہد بن عرقم بھی روایت فرمارے عبداللہ بن مسعود بھی روایت فرمارے فرماتے ہیں وہ اعلان یہ تھا میرے نبی کو جو رب کی طرف سے اکم تھا کہ اعلان کر وہ اعلان یہ تھا کہ اے میرے امتیوں اس طرح سننے والا اعلان نہیں اعلان بہت بڑا ہے یہ تمام بہت بڑا ہے اللہ نے یہ صحابہ فرماتے ہیں کہ وہ اعلان یہ تھا اللہ کے حکم سے حبیب اعلان کر دے کہ اے میرے امتیوں جس طرح تم پر اے میرے امتیوں جس طرح تم پر ہر شہ سے بڑھ کر زائع کرو گے دھوک لگے گا حضور کا اعلان سنا رہا ہوں اے میرے امتیوں جس طرح تم پر ہر شہ سے بڑھ کر رب نے مجھ محمد کی محبت کو فرض قرار دیا ہے اسی طرح مجھ محمد کے باپ ہر شہ سے بڑھ کر علی محمد کو فرض فرض اللہ 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 سبحان اللہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ غالدی سمجھ ہوں بھی پہی جے میرے نبی نے کیا اعلان فرمایا حضور کا اعلان لبیک یا رسول اللہ کا خوبصورت نعرہ لگا لبیک یا رسول اللہ کسے کہتے ہیں کسے ہی کہتے ہیں میرا نبی تو جو کہے ہم اس پہ لبیک کہتے ہیں لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کا بطلب یہ نہیں ہے کہ تُو کہے ہم مانے نہ اور لبیک بھی کہے لبیک یا رسول اللہ رحمداللہ علی سنت کا نعرہ علی طریقت کا نعرہ لبیک یا رسول اللہ داتا علی حجوہری کا نعرہ لبیک یا رسول اللہ خاجہ ویس کرنی کا نعرہ اور مزے کی بات کر جاؤں جس کی بات شڑی ہے کائنات میں پہلی دفعہ رسول کی دعوت پر جس نے لبیک یا رسول اللہ کہا تھا اسے علی کہتے ہیں جس نے لبیک یا رسول اللہ کہا تھا اسے کیا کہتے ہیں جب وہ دعوت زول اشیرہ ہو رہی تھی تیسرے دن جب اٹھ کے جانے لگے اور علی کا بابا ڈنڈہ پکڑ کے کھڑا ہو گیا تین دن ہو گئے کھاتے ہوئے کھاتے روزانہ پکڑے کا گوشت ہو اور میرے محمد کی بات بھی نہیں سنتے اٹھنے نہیں دوں گا سن کے جانا ہے اب میرے نبی نے دعوت پریش فرمائی توحید کی اللہ کی وحدانیت بیان کی سارے مکہ کے قریشی سردار ابو لاب ابو جال کھانا کھا کے اس گھر میں بیٹھے ہیں جس گھر میں علی بھی پلا ہے جس گھر میں نبی بھی پلا ہے حضرت ابو طالب پاک کے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اب میرے نبی پاک کیا پیاری دعوت آئی اور دعوت کیا تھی کہ اللہ کو ایک مانو اور وحدانیت کی دعوت تھی یہ دعوت دینے کے بعد باقی سارے ادھر ادھر مو کرنے لگے میرے نبی نے اعلان کیا ہے کوئی ایسا جو میرا ساتھ دے ہے کوئی ایسا جو میرا میں لبیک والے بھائیوں کی خدمت میں عدب سے آج یہ مسئلہ ارز کر رہا ہوں پہلی دعوت توحید کی میرے نبی نے دی ابو جال نے مو مارا ابو لہب نے مو مارا میرے نبی نے کہا ہے کوئی ایسا جو مجھ محمد کا ساتھ میں اپنے غیر سارے ماننے کے لئے مجبور ہیں کہ اس دعوت میں پہلی صدا جو لبیک یا رسول اللہ کی آئی تھی وہ صرف صرف علیہ مرتضی کی آئی تو آج کے بعد لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کا سمجھ لو بانی کون ہے بانی کون ہے پھر زور سے کعبانی کون ہے اور اب جو لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگا کے پھر علی سے غداری کا سبق دے پھر بی بی سہرہ کی گستاخی کا سبق دے سمجھ لو وہ لبیک والا نہیں وہ البیک والا ہے البیک اور چیز ہے لبیک اور چیز ہے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ کالبی علی کے نوکر لگاتے تھے آج بھی علی کے نوکر لگاتے تھے نعرہ لبیک یا رسول اللہ کا اور ذمہ بی بی زہرہ کے گستاخیوں نعرہ لبیک یا رسول اللہ کا اور علی کی نمبر کرتے رہنا یہ ہوا یہ ہوا یہ ہوا اور علی کے مقابلین کے سیاست کے نعرے مارنا یہ کہاں کی لبیک ہے یہ لبیک نہیں یا یہ البیک ہے یا یہ پھر بلیک ہے یہ کیا ہے بول لیجے کیا ہے یا وہ البیک ہے وہ بروست والا سعودیہ نہیں وہ ملتا تو جنہیں سعودیہ سے البیک یہاں بیٹھے مل جاتا ہے وہ بچارے لبیک اوپر سے کہتے ہیں اندر سے البیک ہی کہتے ہیں یا پھر بلیک کی کہنی ہو جاتی ہے الحمدللہ امولیوں کے غلام نہ البیک والے ہیں نہ بلیک والے ہیں ہم ساتھ موچ میں لبیت والے اب لگاو میرا لبیت یا رسول سید آنسی سیاسا میں جڑا والے کے ساتھ پرستی طریقے لبیت اللہ سے تعلق بتا دیا کہ دعوت زلاشیرہ میں جب رسول نے کہا تھا اے بھئی میرا ساتھ دینے والا بڑے بڑے چودری مو بنا کے ہٹ گئے اس زبان سے اس دن لبیت یا رسول اللہ کا نعرہ لگا تھا وہ زبان حسرین کے بابا علی المرتضی کی لگا تو پھر سمجھ لو لبیت کا نعرہ ہے علی کا نعرہ لبیت یا رسول اللہ کا نعرہ کس کا ہے بولو بولو کس کا ہے لبیت یا رسول اللہ کا نعرہ آج کے کسی عدیب ختیم مولوی شیخ العدیس کا نعرہ نہیں یہ نعرہ ہے علی کا نعرہ بولو بولو کس کا نعرہ ہے کس کا نعرہ ہے اور علی والے ہی اس نعرے کو لگانے کے حقدار بھی ہے علی والے ہی اس نعرے کو لگانے کے حقدار بھی ہے کیونکہ انہی کے آقا نے پہلی دفعہ یہ نعرہ اس دعوت میں لگایا تو بات ہو رہی تھی جناب علی المرتضی کی میں زیادہ وقت نہ لوں میں زنجانی صاحب کے ساتھ میرا وعدہ کیا تھا کہ ہمارا اصول بھی یہ یہ گیارہ سے شروع ہے تو بارہ تک اب یہ بھی نسبت کی بات ہے نی گیارہ سے بارہ والی تو بارہ میں اب دس یا پندرہ منٹ رہ گئے تو انہی بارہ منٹوں میں بات آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں تفصیل بھی نہیں جاتا انشاءاللہ وعدہ کر لیا ہے پھر آئیں گے تو بات کو جہاں سے چھیڑیں گے اتنی بات میں نے آپ کے سامنے قرآن و حدیث سے رکھ دی کہ اللہ کے رسول نے صحابہ کے بھرے مجمع میں یہ اعلان کر دیا کہ جس طرح میری امت پر مجھ محمد کی محبت کو اللہ نے فرض فرمایا ہے اسی طرح میرے بات اس علی کی محبت کو اللہ نے امت پر بول لو ادیچ کی زن چاہتا لگت میں ذمہ دار علی کی محبت کو علی کی محبت کو تب کہ بولو علی کی محبت کو فرض فرمایا ہے اب یہاں میں صرف دو چملے کہوں گا اور بات آپ تک پہنچ جائے گی قبلہ علی کی محبت قرض نہیں عجی علی کی محبت ہے قرض نہیں کیا ہے فرض بول لیجئے کیا ہے پھر کہلو یہ بات ذہن میں آگی مسئلہ سمجھ میں آگی ہے قرض ہوتا ہے جو چھپ چھپ کے دیا جاتی ہے مرضی والے ہو سمجھو یا نہ سمجھو جب بھی آپ کو قرض دینا ہو وہ آپ چھپ چھپ کے دیتے ہیں قسطوں میں دیتے ہیں پریشان ہو کے دیتے ہیں فرض قسطوں میں نہیں دیے جاتے فرض قسطوں میں فرض چھپ چھپ کے فرض پریشان ہو کے نہیں دیے جاتے میں نے فرض کا لفظ کہہ کے پورا مسئلہ آپ کے سامنے رکھ دیا آپ کو سمجھ آئے یا نہ سمجھ آئے آپ اگر کوئی محلی کہے بھے نہیں علی علی تھوڑا کیتا کر اس کو ذرا حصہ رکھا کرو اس کو خاموشی کے ساتھ گزرا کرو بھیک بھیک بھر کر لیا کرو تو اس کو کوئی کرز ہوتی کرز ہوتی تو چھپا چھپا کے کرتا یہ کرز نہیں ہے یہ فرض ہے کرز چھپا کے دیا جاتا ہے فرض دکھا دیا جاتا ہے پرائے سڑنا چنو کر دے خدا کی قسم سارے ذکر پیارے ہیں کسی ذکر کو میں ڈیگریٹ نہیں کر رہا میں علی کے ذکر کی حزت کو سمجھا رہا ہوں ایسا کوئی گرنٹی والا یہ ذکر ہے ایسا کوئی گرنٹی والا یہ ذکر ہے کہ جوں ہی یہ شروع ہوتا ہے جوں ہی یہ شروع ہوتا ہے فوراں فوراں کلیگر ہو جاتا ہے کہ بے غیرتی کے ان کے حصے میں آئی ہے حیاء کے ان کے حصے میں آیا ہو اور یہ میری بات نہیں ہے شاہ جی کی بات نہیں ہے حجر کھچی کی بات نہیں ہے کسی تنظیم کے کسی بندے کی بات نہیں ہے یہ بات میرے نبی کے صحابہ کی بات ہے سبحان اللہ یہ کن کی بات ہے میرے نبی کے علی تو علی علی کے ذکر کی بات کر رہا ہوں علی تو علی علی کے ذکر کی بات کر رہا ہوں سیدنا ابو سعید خدری مشکاہ شریف ہے سیدنا ابو سعید خدری فرماتے کنہ نارف المنافقین بے بغز عملین کون سا محدث ہے جس نے یہ اس کی شرح میں نہیں لکھا کہ صحابہ کا یہ معمول تھا کہ اکٹھے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرتے رسول اللہ کا ذکر کرتے اب اصول یہ تھا کہ وہ اکٹھے بیٹھتے ذکر کی محفل سجاتے اب جناب ابو سعید خدری فرماتے ہیں ہم اللہ کا ذکر کرتے اللہ اکبر کہتے منافق ہمارے پاس بیٹھے رہے ہیں ہم توحید بیان کرتے منافق بیٹھے رہتے ہیں ہم نماز کی بات کرتے منافق بیٹھے رہتے ہیں ہم حج کا ذکر چھیڑتے منافق بیٹھے رہتے ہیں کہتے ہیں جب ہمارا دل ہوتا یہ اٹھ جائیں اور یار یہ شمس الرامان مشدی کا اعلان نہیں ابو سعید خدری کا اعلان ہے صحابی رسول کا اعلان ہے فرماتے ہیں جب ہمارا دل کرتا تھا کہ منافق دفع ہو جائیں ہم علی کا ذکر شروع کر دیتے تھے کیونہ وہ ذکر آتا تھا کرے لہے دا ہو جاتے کھوڑے لے آج دار ختم نبو آج دار ختم نبو سیو پہ لانے آج دار ختم نبو نارے تحقیق جیڑا جو یاراندہ یار او دا بیڑا بار جیڑا جو یاراندہ یار او دا بیڑا بار نارے تحقیق حق یار جار سائیبانے зیوہ کر جو میں بات کروں اس پر زلطہ وجہ فرمائیں علی پاک کے ذکر سے یہ معمول وحبہ کا نہیں یہ معمول سے حبہ کا کن کا معمول ہے کن کا معمول ہے تو پھر مزے کی بات یہ ہے نا بھائی نے بڑا خوبصورت اعلان کیا میں اس اعلان میں اتنا اضافہ کر دیتا ہوں کہ صدیق کا نعرہ بھی علی علی عمر کا نعرہ بھی عثمان کا نعرہ بھی بلال کا نعرہ بھی ابو زر کا نعرہ بھی مقداد کا نعرہ بھی سلمان کا نعرہ بھی کیونکہ جب نبی نے اعلان کیا تھا مولا ہونے کا تو جنہوں نے پہلے آکے علی کے مولا ہونے کو تسلیم کیا تھا یہ چودویں صدی کے ملہ نہیں تھے صدیقی اکبر کی ذات تھی امیر عمر کی ذات سباہ اللہ سباہ اللہ سباہ اللہ اور میں نے کرنے دیں دے توٹی بیری آگیزی سباہ اللہ خشکو اکھری چمی قلید یہ اے حکم نبی دا وصدہ دین مکمل جدہ سینے میں جو ہوگا علی ایک اور ضروری گلوی میں کر دینا چاہنا وہ گلے وے کہ اگر تے نعرہ تحقیق تو مراد اے کہ حضور دے خلافہ کتنے نے تو انہوں دے بارے یاد رکھو حضور دے خلافہ راشدین پانجنے کتنے نے کتنے نے سیدنا ابو بکر صدیق سیدنا امیر عمر سیدنا عثمان زنو رین مولا علی پنجوے خلیفے امام بولو امام اگر نعرہ تحقیق تو مراد خلافہ راشدین نے تو اے نہیں گا صحیح او پنجنے اگر کوئی اور ضاوی ہے تو بالکل اسی جناب ابو بکر صدیق تے بھی صدقے عمر پاک تے بھی صدقے آقا عثمان تے بھی صدقے مولا علی تے بھی صدقے لیکن اگر نعرہ تحقیق تو مراد خلافہ راشدین لے جا رہے ہیں تو خلافہ راشدین بھی تعداد کتنی ہے کتنی ہے بالکل جاکیاری گال کوئی نہیں کتنی ہے جڑا امام حسن دی خلافت دا منکر ہے او ابو بکر صدیق دی خلافت دا بھی جڑا امام حسن دی خلافت دا منکر ہے او امیر عمر دی خلافت دا بھی منکر ہے جڑا امام حسن دی خلافت دا منکر ہے او اکا عثمان دی خلافت دا بھی منکر ہے اوہ نے کسے تحقیق تجزیعے میں اگر کوئی اور ظاویہ ہے تو ضرور ہے لیکن اگر اس تو مراد خلافہ راشدین لے جا رہے ہیں تو خلافہ راشدین کتنے پانٹ کتنے نے پانٹ اے مسئلہ ضرور زینج رکھو اگر سنو گال جی تے میں لے جاننا چندا میرا دل آئی نے اس منزل تک ضرور پہنچا دیدا تو اسی رک نہ جاؤا پیغام تو میرا جڑا جناب تک پہنچ جاویا اوہ پیغام میں کی دینا چندا حاص یا یوہر رسول بلک ماں انزل آئی لیکا میر ربک حلیدی محبت کرز نہیں کیے کیے فرض وی ای ہو جائے جڑا نکھیڑے کرتے جڑا کی کرتے ہیں نکھیڑے کانے وکھرے ستھرے مسیر الدین شاہ صاحب گلڑوی دا جی اور اس مکہ ہے بڑا تکڑا جملہ مسیدی آگ سکتا ہے دو جھے شوجن تو باہر ہوندہ مسید تیڑے کٹ اندھے انہیں گا لکھی ہے انہیں تو پچھے مڑا سمی مزکار نہیں بتے رہے ہیں انہیں کیا میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے توجہ کریا ہے اسے بطول کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے پرک نہ ہو جو کسی کو ترجمہ سید نابو سید خدری کے فرمان دائے پرک نہ ہو جو کسی کو تو یا علی کہہ دو پرک نہ ہو جو کسی کو سیابہ دا نظریہ سیابہ دا پرک نہ ہو جو کسی کو تو یا علی کہہ دو یہ نام وہ ہے جو شجرے کھلال دے یہ نام وہ ہے جو شجرے اے بھی فرض ہے تو فرض بھی کر نکھیڑے چھٹے نہ کھیڑے چھٹے اجازت دیو پچھے پچھے لاکھ کے میں بھی اگنے کی جی توک بندی کیتی ہے وہ سنا دے آگے میں بچ اپنا نان ہاس لیں گا پر انہوں بندوں بندے اپنے نامیں نار لائے پڑھنا شروع کر دیتا میں کہاں اگے میں بچ اپنا نان ہاس لیں گا پر انہوں جتی ہتھی چھٹے دے وہ اپنے نامیں نار لائے عام کر دیتا وہ جملہ ہے آلہ ہے کون کون آلہ ہے کون کون اور آلی ہے گنے آن دیتے گلی چھٹ پیڑے آن دیتے اس میں گل چنیاں دی کرنی ہے تھے مٹ بھی چنیاں تو بننا آلہ ہے کون کون اور آلی ہے کون کون سڑو گیاننا آلہ ہے کون کون سیدنا ابو سید خدریدہ فیصلہ آلہ ہے کون کون اور آلی ہے کون کون اچھے کتے لبدیں ترائے وینڈ جو نہیں لبدیں سرے مال جو بھی نہیں لبدیں بنیگالہ جو بھی نہیں اچھے لبدیں جو اصلی اچھے پچھڑے نہیں کی تو لبدیں دمائے دسنا آلہ ہے کون کون آلہ کی دن اچھے نہیں آلہ ہے کون کون اور آلی ہے کون کون پتہ میں بتاتا ہوں زہرہ کے در پہ دیکھ سوالی ہے عجیب مزہ ہے اس در کا اس در پہ کوئی جتنا بھی اسفل جاتا ہے اگر آلہ نہ بنائے تو آلی ضرور بنا دینا آلہ نہ بنے تو آلی ضرور بن جاتا ہے آلہ ہے کون کون اور آلی ہے کون کون یہ زہرہ کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون پنجابی ترجمہ کرائیں پنجابی ترجمہ کرائیں تو ان سمجھے جا جاسے زہرہ کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون کچی صاحب نے میری یہ منقبت سنی ہے ادھے تمہیں خاص انعام بھی ہویا اس اگلے فکرے تھے کوئے علی نے رنگیہ جویں جہاں زمانے نو کوئی رنگ نہیں سکدا حسین سبران دی حد مکائی ہونکے کوئی نہیں لنگ نہیں سکدا آپ فکرہ بڑے گھانڈا سنے رہا قرآن دا ترجمہ وَيُطِمُونَ التَّعَامَ اللہ حُبَّهِ مِسْكِينَمْ وَيَتِيمَمْ وَأَسِیرَا ترجمہ پنجابی ترجمہ زہرہ کے در تے کون ہوں دے ادا یتیم قیدی غریب بڑھ کے اوہ ہاں تے کوئی نہ نہ کوئی تیمہ نہ کوئی قیدیہ نہ کوئی غریبہ ہاں یہ فرشتہ یتیم قیدی غریب بڑھ کے اسانو روح القدس نے دسیا یتیم قیدی غریب بڑھ کے اسانو روح القدس نے دسیا کی دسیا کہ شریف اس در تو سانگ نہیں سکدا کمینہ رہتہ بمانے کمینہ اور شریفوں کا فرق ہی ہے یہ کہ جس کی چولی میں درے ہگرے کرار کے ٹکڑے نہیں کروڑوں مورپوں کا مالک ہے کمینہ ہے کلی میں بیٹھا ہے علی سے لے کے کھاتا ہے اس کی شرافت فرشوں پہ بھی مانی جاتی ہے عرشوں پہ دی عالی ہے کون کون اور عالی ہے کون کون بارہ بچ گئے موضوع بالکل میرا بیبتدامے رہ گیا لیکن میں وعدہ پورا کروں گا عالی ہے کون کون زہرہ کے در پہ دیکھ آخری جملہ میری تقریر کا میں دیکھتا ہوں میری سائے گھنٹے کی نینت نے آپ کے ذہن کو کہاں تک پہنچایا عالی ہے کون کون اور عالی ہے کون کون زہرہ کے در پہ دیکھ سوالی ہے کون کون اے نعرہ لگا کے حیدری توجہ اے نعرہ لگا کے عالی تُو نے ایک مشہدی شہریں پتائیں گے کہ حلالی ہے آج کی بحث اسی پر روک رہا ہوں کہ علی کی محبت قرض نہیں کیا ہے اور فرض بھی ایسا جو کھرے الہدہ کر دے کھوٹے الہدہ کر دے اور سبق یہ ملا کہ قرض لکا کے دیوید ہے فرض وکا کے دیوید ہے فرض لکانے والی چیز ہے فرض لکانے والی چیز ہے نہیں ہے اس سے آگے بہت سے سبق ابھی رہتے ہیں کہ یہ فرض خاص مضمون ہے اس سے آگے وہ یہ ہے کہ یہ فرض ایسا ہے کہ اگر یہ نہ ہو باقی سارے فرض مو پہ مار دی جاتے ہیں یہ بہت مستقل بات ہے بہت مستقل بات ہے اگر یہ فرض نہ ہو باقی سارے فرض ضائع ہو جاتے ہیں پلے کاکھ نہیں رہتا اور اس کے بعد آگے جا کے وہ مضمون آتا ہے کہ لوگوں مولا کا لفظ جو ہے یہ صرف محبت کے لئے آئی نہیں سکتا یہ بے حد محبت بھی مجبوری والا لفظ ہے سادہ سا پیغام اس کے لئے یہی ہے کہ رسول کے لئے رسول کے لئے جس محبت کا حکم ہے تمہیں کس کے لئے نبی کے لئے آقا پاک کے لئے امتی کو جس محبت کا حکم ہے نبی کے بعد پھر کہہ رہا ہے نبی کے بعد جو محبت کی حد رسول کے لئے حکم ہے نبی کے بعد وہی بے حد محبت کا حکم اللہ اور اللہ کے رسول نے علی کے لئے اللہ کریم میری اور آپ کی حاضری کو شرف قبولیت اتا فرمائے میں نے جو گزارشات کی بہت سی غلطیاں کی ہوگی مالک مافیاں نصیب فرمائے یقینا انسان ہوں غلطیاں میری خصفترت میں ہیں اللہ تعالی بھی مافیاں تاب فرمائے آپ بھی مافیاں سے مجھے نوازیں گے یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ پھر جب ملیں گے بات کو اسی مقام سے شروع کریں گے کہ فرض کی پھر کون کون سی جیتیں ہوتی ہیں اور فرض کی کیا حیثیت ہے اور پھر محبتِ علی کا قواب میار ہے اور جو اس میار پہ پہنچ جاتا ہے پھر اس کا اس جہان میں کیا وقار ہے اگلے جہان میں کیا وقار سادہ سا سبق دے دوں جو محبتِ علی میں اچھے میار پہ پہنچتا ہے لوگ اسے ہی عویس کرنی لوگ اسے ہی عویس کرنی کہتے ہیں اور اس عویس کرنی سے جو بھورا لنگر کا لے لیتا ہے اسے خواجہ فضل الدین ویسی کہتے ہیں بس آج کے لیے اتنا ہی کر ملیں گے تو بات کو یہیں سے آگے چلائیں گے مآخر دعوانہ ان الحمدللہ رب العالمین علماء حضرات خطبہ حضرات آئے مجھے نہیں پتا کس کا وقت تھا اگر میں کسی کا لے گیا تو میں ہاتھ باندھ کے معذرت خواہوں مآخر دعوانہ ان الحمدللہ